بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایس این ای ڈائریز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کی فضل سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں سب سے پہلے تو آپ سب ہی کو رمضان کریم کی بہت بہت مبارک ایس این ای ڈائریز کی طرف سے اللہ پاک آپ سب کی نئی پرچائز دعاوں کو قبول کرے اور اللہ پاک میری بھی تمام مسئلے حل کرے آمین سوما آمین چلے جی آج آتے ہیں جلدی سے اپنی ریسپی کی طرف اور آپ کو میں بتاتی ہوں آج میں چینل میں کیا بن رہا ہے بریک چکن چیز پیٹیز بہت ہی آسان اور ڈیفرنٹ سٹائل سے یہ بنی گی بہت کم چیزیں اس کے اندر لگیں گی چیز کا زبردست فلیور اس کے اندر موجود ہوگا اور یہ بنائے گا آپ کی افتار کو بہت ہی زبردست اس کے اندر جس چیز کا میں نے استعمال کیا ہے میں نے ایک پین کے اندر دو چنچے آئل ڈالے تھے اس کے اندر اب گرین کیپسکم کیرٹ ریڈ کیپسکم اور بوائلڈ آلو چاروں چیزیں میں نے سمال سائز کی لی دیں اور انہیں فائنلی چوپ کر لیا تھا دو چنچے آئل کے اندر موسیقی ویجیٹیبلز سوفٹ ہو چکی ہیں اب اس کے اندر ایٹ کریں گے چکن چکن 300 گرامز کی خریب میں نے لی دی اور اسے بوائل کر لیا تھا اور اس کو شرٹ کر لیا تھا اس طریقے سے اور اس کو بھی ایٹ کر دیں گے ویجیٹیبلز کے اندر اور اسے بھی ہم مکس کریں گے ویجیٹیبلز کے ساتھ تمام ویجیٹیبلز اور بوائل چکن کو ایک ساتھ مکس کر لیا ہے اب اس کے اندر جائے گا چلی سوز 2 ٹیبل سپون کے قریب اور سوی سوز بھی 2 ٹیبل سپون کے قریب اس میں شامل کریں گے اور اسے مکس کریں گے اب اس کے اندر ایڈ کریں گے نمک اکارڈنگ ڈیور ٹیسٹ اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے چلی فلیکس ٹو ٹی سپون کی خریب کوٹی ہوئی لال مرچیز پر ڈالیں گے اور اسے اچھی طریقے سے مکس کریں گے بہت زیادہ اسے کوک نہیں کرنا ہے ویجیٹیبل اپنے کلر میں رہیں گے اس لئے اسے لو فین پر بہت کم ٹائم کیلئے کوک کرنا ہے چیڈر اور موزولا چیل دی تھی اور اسے چویٹ کر لیا تھا اس طرح سے اور پھر اس کو بھی ایڈ کر دیں گے ہم مکسر کے اندر فین پر بہنے آف کر دی ہے بہت ہی چیزی تیکچر اس کا رڈی ہو چکا ہے اب اس کے اندر کورینڈ ریلیس ایڈ کریں گے اور اسے سائیڈ میں رکھیں گے تھنڈا کر لیں گے کوٹیگ کیلئے مکسر تیار کریں گے اس کے لئے میں نے ایک بول لیا ہے اور اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون کے قریب آل پر پرس فلاور ون ٹیبل سپون کورن فلاور اور ساتھ ہی اس کے اندر نمک روستٹ زیرہ اس کو میں نے پاورگر کر لیا تھا وہ بھی ہاف ٹی سپون اور ریل چلی فلیکس وہ بھی سمیٹ کروں گے اور اس کو چکن سٹاک کے ساتھ میں مکس کر لوں گے اور اس کو ایک اچھا سا پیٹر تیار کر لیں گے گرڈ سلائس لیے ہیں اور اس کے ایجز کٹ کر لیں گے اس طریقے سے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کہتے تو پلیس جلزی سے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح آپ کو افتار کی اور ڈینر کی بہت ساری ریسپیز اور بہت کچھ میرے چینل پر مل سکے بریڈ سلائس کو میں نے گلاس کی مدد سے شیپ دے دیا ہے اس طریقے سے اس کے ساتھ پر ہم رو کٹ کر لیں گے بریڈ سلائس کو اس طرح کٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر مکسٹر سینٹر میں رکھ دیں گے اور جو بیٹر ہم نے تیار کیا تھا بریش کی مدد سے اس کے ایجز پر اس طرح لگا دیں گے اور پھر اس کو کور کر لیں گے ہلکا سا پریس کر دیں گے بریڈ پیٹیز کو اب ہم مکسٹر میں ڈپ کریں گے اچھی طریقے سے اس طریقے سے اور اس کو پھر بریڈ پیٹیز کے اندر فولڈ کریں گے اگر آپ کو چکن چینز رول کی ریسپی چاہیے تو اس کی لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی وہاں سے آپ ریسپی لے سکتے ہیں اوائل میں نے پری ہیٹ کرنے رکھ دیا تھا بہت لو فلیم کے اوپر بہت زیادہ ہائی فلیم کے اوپر ہم اسے فرائی نہیں کریں گے ورنہ پھر یہ جل جائیں گے اور اس کا کلر بھی ڈارک ہو جائے گا بہت اچھا سا گولڈن کلر اس کا آ چکا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے چیزی بیٹ پیٹیز تیار ہو چکے ہیں آپ اس کا فائنل رکھ چیک کیجئے بہت ہی یمی اور مزیدار یہ ریسپی ہے آپ اسے ٹرائی ضرور کیجئے اور اپنا فیدبیک مجھے ضرور دیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو پلیس اسے لائک ضرور کیجئے گا اور زیادہ سیادہ شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور دعاوں میں مجھے بھی شامل رکھے گا انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک اور میری ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی جب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے گا مجھے گا موسیقی